بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز مسید نئے ٹوٹ کے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیوٹی ٹیپس چہرے کی جلد کو نرم کرنے کے لیے انڈے کی زردی ایک چمچ پادام کا تیل ادھا چمچ شہد ملا کر چہرے پر لگائیں آپ کی جلد بچوں کی طرح نرم و ملائم ہو جائے گی اس کے علاوہ کونیوں کی میل صاف کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی میں پھٹکری مکس کر کے لگائیں میل صاف ہو جائے گی آلو کا ماسک فوری برائٹ سکن آلو جلد کو نکھارنے کے لیے بہترین ہے کچھا آلو پیس کر چہرے پر لگائیں پھر پندرہ منٹ بعد نیم گرم پانی سے چہرے کو دھولیں اور پھر دیکھیں ایک مرتبہ کے استعمال سے ہی آپ کا چہرہ نکھر جائے گا اس کے استعمال سے نہ صرف چہرے پر نکھار آئے گا بلکہ آپ کی آنکھوں کے اردگیرد موجود سیاہ حل کے بھی ختم ہو جائیں گے اس کے لیے نسخے کا روزانہ استعمال کریں اور فائدے دیکھیں بغلوں کی سیاہی دور کرنے کے لیے آلو کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ملیں یا پھر آلو کا رس نکال لیں اور دس پندرہ منٹ لگا رہنے دیں اس کے بعد صاف کر لیں یہ عمل بغلوں کی سیاہی کو دور کرے گا اور رنگت بھی نکھارے گا بلیک ہیٹس اور وائٹ ہیٹس اپنے چہرے کو بیسن سے دھولیں پھر تولیے سے سر اور چہرے کو کور کر کے چہرے پر بھاپ لیں اس کے بعد دو چمچ کافی میں ایک چمچ چینی ایک چمچ چاول کا آٹا ڈال کر چہرے پر مساج کریں اور تھوڑی دیر لگا رہنے دیں دس منٹ بعد دھولیں اس عمل سے چہرے پر گلو آئے گا اور بلیک ہیٹس اور وائٹ ہیٹس بھی ختم ہو جائیں گے جن لوگوں کے پاس کافی نہیں ہے وہ بلیک ہیٹس اور وائٹ ہیٹس کو دور کرنے کے لیے یہ ریمیڈی یوز کر سکتے ہیں بلیک ہیٹس دور کرنے کے لیے ٹومارٹروں کو فریچ میں رکھ کر خوب تھنڈا کر لیں اور پھر اسے چہرے پر ملیں اسے چہرے کے تمام بلیک ہیٹس نکل جائیں گے چہرہ ایسا کہ سب دیکھتے رہ جائیں دہیں شہد اور ارکے گلاب مکس کر کے گاڑا سا پیسٹ بنا لیں اور اسے چہرے گردن اور ہاتھوں پاؤں پر لگائیں اور پھر بیس منٹ بعد دھولیں یہ پیسٹ آپ کی سکن کو گلوئنگ بناتا ہے یہ رنگت کو نکھارتا ہے ساتھ ہی سکن کو نرمو ملائم بھی بناتا ہے ایلو ویرا جیل اور گودے کا بقاعدہ استعمال چہرے کی جوریوں کو کم کرنے کے لیے بہت فائدے مند ہے ایلو ویرا میں موجود ویٹامین ای ویٹامین سی جلد کی قدرتی نمی کو برقرار رکھتا ہے ایلو ویرا کا گودہ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکوں کو دور کرنے اور آنکھوں کی خوبصورتی میں نمائی اہم کرداردہ کرتا ہے پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دو چمر سرکہ نیم گرم پانی میں ڈالیں اس میں پندرہ منٹ پاؤں ڈوبو رکھیں اس کے بعد پاؤں خوش کر کے زیتون کے تیل سے مالش کریں پاؤں اور ایڑیاں صاف ہونے کے ساتھ نرمو ملائم بھی ہو جائیں گی ناخنوں کی چمک کے لیے ان کے اردگیر سرسوں یا ناریل کے تیل کا مساج کریں ناخنوں پر لیسن رگڑنے سے ناخن تیزی سے بڑھتے ہیں روکھے اور دو موہیں بالوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہفتے میں تین بار پیاز کے پانی ناریل کے تیل اور زیتون کے تیل کا مکسٹر لگائیں اس سے آپ کے روکھے سوکھے اور دو موہیں بال خوبصورت ہو جائیں گے نرمو ملائم ہو جائیں گے ایک چائے کا چمچ دھنی کا پیسٹ اور ایک چائے کا چمچ لیمو کا رس لیں اور اس مکچر کی مالش اپنی سکین پر کریں اور ایک گھنٹے بار تھنڈے پانی سے دھو لیں بہت جل کیل محاصل سے نجات ملے گی سکین صاف شفاف ہو جائے گی سکین بہت ہی خوبصورت ہو جائے گی جوریوں اور فائن لائنز کو ختم کرنے کے لیے بھی دھنی کا استعمال بہت فائدہ مند ہے ہونٹوں کو نرم رکھنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے نافت میں زیتون کا یا بادام کا تیل ضرور لگائیں ناخنوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے بادام کے تیل میں آئیوڈین ملا کر اس میں روئی ڈبوک اور ناخنوں کو صاف کریں اس کے علاوہ ناخنوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے آپ پیٹرولیم جیلی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں روزانہ رات کو سونے سے پہلے ناخنوں پر لگائیں چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے آپ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا کلنزنگ ملک کی بجائے کچھے دودھ کا استعمال کریں اس سے میک اپ بھی صاف ہو جائے گا اور سکین بھی نرمو ملائم ہو جائے گی میک اپ اتارنے کے لیے ایلوویرا جیل کا استعمال بھی مفید ہے روئی پر ایلوویرا جیل لگا کر چہرے پر لگائیں میک اپ صاف کریں اس سے آپ کا چہرے سے میک اپ اچھی طرح سے صاف ہو جائے گا تو فرنڈس یہ تھے میرے آج کے نئے ڈوٹ کے امید کرتی ہوں یہ ڈوٹ کے آپ کے بہت کام آئیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اللہ حافظ